جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے آپ نے چاند پر ایک نظر ڈالی پھر فرمایا کہ تم اپنے رب کو آخرت میں اسی طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو اب دیکھ رہے ہو اس کے دیکھنے میں تم کو کوئی زہمت بھی نہیں ہوگی پس اگر تم ایسا کر سکتے ہو کہ سورج تلو ہونے سے پہلے والی نماز فجر اور سورج غروب ہونے سے پہلے والی نماز حصر سے تمہیں کوئی چیز روک نہ سکے تو ایسا ضرور کرو پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی پس اپنے مالک کی حمد و تسبیح کر سورج تلو ہونے اور غروب ہونے سے پہلے پس اپنے مالک کی حمد و تسبیح کر سورج تلو ہونے اور غروب ہونے سے پہلے اسماعیل راوی حدیث نے کہا کہ آسر اور فجر کی نمازیں تم سے چھوٹنے نہ پائیں ان کا ہمیشہ خاص طور پر دھیان رکھو سحی بخاری حدیث نمبر پانچ سو چوون